اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زبیر مرزا پھر آپ سے مخاطب ہوں آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے لمبی جوانی لمبی عمر کے لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے مفید مشورے لے کے آج کا ٹاپک ہے عورتوں میں دل کی بیماری ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ مردوں کا مسئلہ ہے مردوں کی بیماری ہے ایسا صحیح نہیں ہے مردوں کا اس لیے لگتا ہے کہ وہ پبلیسٹی زیادہ ہوتی ہے کوئی پولیٹیشن ہے بزنس من ہے کوئی کمپنی کا ایگزیکٹیو ہے کوئی مجھور کھلاری بغیرہ ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو میڈیا میں آتا ہے اخبار میں ہے ٹی وی میں سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے پبلیسٹی ہوتی لگتا ہے بیماری صرف مردوں کے لیے مقصود ہے پاکستان کے لیے تو فگرز ویلیبل نہیں ہوتے لیکن یو ایسا کے اندر عورتوں کی اموات کا سب سے بڑا جو وہ ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ ڈیزیز ہے کینسر سے بھی زیادہ امریکہ میں عورتوں کی جو اموات ہوتی ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے ہوتی ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں میں نہیں ہوتا فرقصف یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں تھوڑے سمٹمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے پبلیسٹی نہیں ملتی آویرنس نہیں آتی عورتوں کی بیماری کو مردوں میں جو ہوتا ہے عام طور پر اچانک شدید درد اٹھتا ہے اور اس کے بعد کئی کولیپس ہی ہو جاتے ہیں بھائی کی تو دو گھنٹے میں یا ایک دن کے اندر موت بھی واقع ہو جاتی ہے یا شدید مسئلے ہو جاتے ہیں پھر سٹینڈ ڈالنا پڑتا ہے بعد میں بائی پاس مختلف چیزیں کرنی عورتوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں میں اس کے جو سمٹمز ہیں وہ مردوں کی طرح ایک دھماکے سے نہیں آتے کہ شدید سینے میں درد اور اقدم امرجنسی کریئٹ ہو جائے عورتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جیسے سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے کوئی توڑا پسینہ آ رہا ہے کوئی الٹی ہے متلیسی آ رہی ہے کوئی کمزوری ہو رہی ہے سینے میں درد کبھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر کبھی گردن میں درد یا جو میں درد یا شولڈر میں درد ہو جاتا ہے کبھی اندیجیشن پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے یہ سمٹمز ہلکے ہوتے ہیں بہت زیادہ تیز نہیں ہوتے جس سے وہ ہو تو اکثر ان کا علاج بھی تشخیص نہیں ہوتی اور علاج بھی صحیح سے نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی جاتی ہے پھر ہارٹ میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ سمجھ لیں کہ عورتوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور اس کی اویرنیس ہونا چاہیے اور اس کی ہارٹ ڈیزیز کی پروٹیکشن بہت آسان ہے اگر آپ لائف سٹائل صحیح کریں اور کچھ اور چیزیں کریں ڈائیٹ صحیح کریں ایکسرسائز کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ یہ عورتوں میں بھی ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے خاص کر جب آپ کی عمر جب تیس پینتیس چیلیس سے آگے جانے لگے تو وہاں سے مسئلہ کرو ہو سکتا ہے اچھا ایک اور عورتوں میں مسئلہ ہے کہ جب عورتوں میں جب پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں جب مینو پاوز ہو جاتا ہے اس وقت باڈی میں اسٹروجن کم ہو جاتی ہے اس وقت ہارٹ ڈیزیز کا جو انسیڈنس سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹروجن پروٹیکٹ کرتی ہے ہارٹ ڈیزیز جب وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر عورتوں میں پچاس سال کے بعد جو ہے ہارٹ ڈیزیز کا انسیڈنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا لیڈیز اب ہم آتے ہیں اس کے رسک فیکٹرز میں کہ کن وجوہات سے ہارٹ ڈیزیز عورتوں میں ہو سکتا ہے اور کن لوگوں میں ہوتا ہے کچھ وجوہات تو کومن ہے مردوں اور عورتوں میں جیسے ہائی بلیڈ پریشر ہے موٹاپا ہے ہائی کولیسٹرول ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں میں زیادہ اہم ہوتی ہیں اس ڈیزیز کو پیدا کرنے میں جیسے ڈیابیٹیز عورتوں میں زیادہ ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے سموکنگ ہے سٹریس اور ڈیپریشن وغیرہ بہت اہم ہیں کئی عورتوں میں جیسا ایسا ہو ایموشنل اسٹریس جیسے کوئی طلاق ہو جائے یا کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے اس سے ٹریگر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ عورتوں کی جو مقصود بیماری ہے پی سی او ایس اس میں انسیڈنس بڑھ جاتا ہے جو لمبے عرصے تک برد کنٹرول پیلز لیتے ہیں اس کے اندر ہی اس کا وہ بڑھ جاتا ہے کچھ آٹو ایمین ڈیزیز ہیں جیسے رومٹائیڈ آٹس رائٹس وغیرہ ہے ان میں اس کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے مینو پاوز کے بعد جو شروع میں بتایا تھا چونکہ اسٹروجن کام ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا رسک بڑھ جاتا ہے اسٹروجن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے سے عورتوں کو پھر ایکٹیویٹی عورتوں میں مردوں کے نزبت کام ہوتی ہے ایکسرسائز نہیں کرتی بہار آؤڈڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو اب اس کو اگر ہو جائے تو اس کو آوائٹ کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے لیڈیز اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کن لوگوں میں اور کن چیزوں سے ہارٹ ڈیزیز ہو سکتا ہے ان سے کیسے بچا جائے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جیسے میں بتایا ہائی بلڈ پریشر ہے خاص کر ڈائیبیٹیز ہے ٹاپا ہے روماتائر آرثراتیس وغیرہ ہے پی سی او ایسے تو ان کا علاج کرائے جائے جب بیماری ہے دوسرا لائف سٹائل اپنا صحیح رکھیں لائف سٹائل پہ بہت ساری ویڈیوز میری ہیں اس میں بنیادی طور پہ پروپر ڈائیٹ ڈائیٹ کے اندر بہت اہم ہے کہ ڈائیٹ لو کاربوہیڈریٹ ڈائیٹ ہو پروسیس فوڈ نہ ہو ویژیٹیبل آئیلز نہ ہو بہت ساری چیزیں وہ اس وقت ڈسکس نہیں کرتا میرا اور ویڈیوز پر ہیں ڈائیٹ سہی ہو سبوکنگ بلکل نہیں کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے پابندی سے اگر آپ کی کوئی آؤٹڈور جوب ہے کوئی ایسا ہے کہ آپ کو کافی چلنا پھرنا پڑتا ہے تو پھر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن جو لیڈیز گزار تک گھروں میں ہوتی ہیں سوائی کہ شاپنگ پہ گئیں شادی بیعہ میں گئیں ان کے لئے ایکسرسائز ضروری ہے میری اگلی ویڈیو بن رہی ہے وہ ایکسرسائز ای میلز کے لئے جو ایکسرسائز ضروری ہے اس پہ بن رہی ہے اس میں ڈیٹیل میں آئے گا یہاں صرف یہ بتا دوں کہ کم از کم تیس چالیس منٹ جو ہے وہ ووک کریں اور دس منٹ ایک ایک دن چھوڑ کے تھوڑی سی کارڈیو ٹائپ ایکسرسائز کر لیں تو تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اور فیملی ہسٹری ہے تو بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اصل میں سب سادہ ویڈنیس سے ہوتی ہے کہ یہ عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کی طرف دھیان رہے یہ سارے رسک فیکٹر جو ہیں ان کو کاؤنٹر کیے جائے ان کو کنٹرول کیے جائے تاکہ آپ کو یہ بیماری نہ ہو سکے ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ بالکل اس کو روکا جا سکتا ہے ہونے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لائف سٹائل سے اور باقی کچھ لائٹ وغیرہ جیسے میں نے کہا اور ایکسرسائز سے تو اس کو ذرا دھیان میں رکھیں کہ بلا وجہ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو اویرنس نہیں تھی اگر یہ چینل آپ بلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو نوٹیفکیشن بیل دبائیں کیونکہ ہیلتھ پہ انٹی ایجنگ پہ ویٹ لاس پہ خاص کر لیڈیز کے جو مسئلے بیماریاں ہوتی ہیں ذات پر ویڈیوز میں انہی پہ ڈالتا ہوں تو آپ سے کچھ مس نہ ہو